اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سٹی ٹی وی اور میں ہوں آجل حسنات شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈلائنز آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیرے صدارت لاؤ اینڈ آرڈر اور کرائم کنٹرول کے حوالے سے اہم اجلاس ملتان بہاولپور ڈیرہ غازی خان شیخ پورا ساہیوال ریجنز کے آر پیوز سی پیوز اور ڈی پیوز کی بزریا ویڈیو لنک کے جلاس میں شرکت پاکستان کا پہلا ورچول وومن پولیس ٹیشن خواتین کی آواز بن گیا خواتین کی شکایات پر ایک ماہ میں ورچول وومن پولیس ٹیشن میں ایک ہزارت انتالیس ایف آئی آرز درج گروہ دی گئیں سیف سٹی ون فائف سینٹر سے ایمجنسی کال پر فوری کاروائی لاؤسٹ اینڈ فاؤنڈ سینٹر نے چوری شدہ گاڑی ڈھونڈ کر مالک کے حوالے کر دی گلزب سوسائٹی لاہور کے وفت کا پنجاب سیف سٹیز آثورٹی کا دورہ وفت کو شفٹ کمانڈر نے ادارے کی ورکنگ بارے بریفنگ دی پنجاب بھر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پوکاروائن فائف سینٹر میں بہتر ہزار ایک سو دس ایمجنسی کالز محصول ہوئیں پانچ ہزار چیس سو چومن کالز پر بروقت ریسپانڈ کیا گیا جبکہ ترے پن ہزار سات سو سنتالیس کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹریفک آنین کی خلاف فرضی پر پانچ ہزار چار سو انتالیس الیکٹرونک چلان جاری کیے گئے ورچل پرٹرولنگ افسران نے کیمروں کی مدد سے آٹھ سو بانوے مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی گلانی لو کالیج کے سٹوڈنٹس کا پکار فن فائیو سینٹر ملتان کا مطالعہ تی دورہ سٹوڈنٹس کو سینٹر کی ورکنگ وومن سیفٹی ایپ کے استعمال اور خواتین کے مسائل کے فوری حل کے لیے وومن سیفٹی ایپ کی افادیت بارے بریفنگ وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف کی نیور اگین مہم کے تحت ناروال پولس کی اہم اور بروقت کاروائی خواتین کے ساتھ بدفلوکی اور نازے باہرکات کرنے والا گروہ کی رفتار آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیرے صدارت لا اینڈ اورڈر اور کرائم کنٹرول کے حوالے سے اہم اجلاس آئی جی پنجاب نے مختلف ریجنز اور ازلا کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور لا اینڈ اورڈر کرائم کنٹرول کے حوالے سے ہدایات چاری کی اس موقع پر آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ جرائم کی سرکوبی انصاف اور خدمات کی بروقت فراہمی افسران کی ذمہ داری ہے ون سیون ایٹ سیون کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم پر موصول شکایات کے موصر فولو اپ داد رسی میں کارکردگی بہتر بنائیں سائنٹفک انویسٹیگیشن کے لیے جدید ٹیکنالوجی پر فوکس کریں مقدمات کے ورک آؤٹ شرح میں بہتری لائیں ڈکیتی قتل اغوا برائیت آوان سمیت سنگین جرائم کی تفتیش سینئر افسران اپنی نگرانی میں مکمل کروائیں پاکستان کا پہلا ورچول وومن پولیس ٹیشن خواتین کی آواز بن گیا خواتین کی شکایات پر ایک مہ میں ورچول وومن پولیس ٹیشن نے ایک ہزار انتالیس ایف آئی آرز درج کروا دی خواتین نے چھ ہزار دو سو چورانوے کیسز میں ورچول وومن پولیس ٹیشن سے مدد حاصل کی چومون کیسز میں عدالتی چلان بھی جمع کروائے گے کل کیسز میں سے چار ہزار دو سو چھالیس کیسز کو سولہ صفائی ہونے پر کلوز کر دیا گیا پانچ سو چھاسی کیسز میں تفتیش کا عمل جاری چار سو تیس کیسز کو جلد مکمل کرنے پر زور دیا گیا ورچول وومن پولیس ٹیشن میں خواتین کی حریسگی گریلو تشہدد لڑائی جھگڑا گریلو نچاکی سمیت دیگر مسائل کے شکایات درج کروائیں ترجمان سیف سٹی کے مطابق خواتین کو ایف آئی آر کے اندراج سے انویسٹیگیشن اور ٹرائل تمام مراحل میں رہنمائی فراہم کی جا رہی ہے گرلز اب سوسائیٹی لاہور کے وفت نے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ کیا وفت کو شفٹ کمانڈر نے سیف سٹی کے مختلف شعبہ جات کا دورہ کروایا اور ادھارے کی ورکنگ بارے بریفنگ دی وفت کو پاکستان کے پہلے ورچول وومن پولیس ٹیشن ایمرجنسی ون فائف کال سینٹر کا دورہ کروایا گیا وفت کو ورچول وومن پولیس ٹیشن میں فراہم کردہ سولیات بارے بریفنگ دی گئی وفت کو ون فائف کال ویڈیو کال فیچر اور سیف سٹی ویب پورٹل کے ذریعے ورچول پولیس سے رابطہ کرنے بارے بھی بتایا گیا شرکہ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ٹیفک مینجمنٹ سسٹم اور ایمرجنسی ون فائف پینک بٹن بارے بھی بتایا گیا سیف سٹی ون فائف سینٹر سے ایمرجنسی کال پر فوری کاروائی لاؤسٹ اینڈ فاؤنڈ سینٹر نے چوری شدہ گاڑی ڈھونڈ کر مالک کے حوالے کر دی تفصیلات دیکھیں اس ویڈیو میں جو ہی امیجنسی ون فائف پر گاڑی لا پتا ہونے کی کال موصول ہوئی تو سیف سٹیز آتھارٹی نے لاؤسٹ اینڈ فاؤنڈ ڈپارٹمنٹ سے گاڑی کی تمام تر تفصیلات شیئر کرتے ہوئے گاڑی کو میسنگ ڈیٹا میں درج کرتے ہوئے اپ ڈیٹ کر دیا لاؤسٹ اینڈ فاؤنڈ نے جب ڈیٹا کرانس میچ کیا تو تین دن پہلے لاہور کے نواہی علاقے سے لاپتا ہونے والی گاڑی نکلی اسلام علیکم سیف سٹ اینڈ فاؤنڈ کی آپ کی گاڑی گم ہوئی تھی جی نوٹ کر لیں آپ کی گاڑی مل گئی ہے بہت شروع میں بل پاس ہی نہیں ہے مانے میری بڑی محنت کی چیز تھی آپ نے واقعی تین چار دن بڑی افٹ کی ہے میں آپ سے ملنا بھی چاہوں گا تینکیو سو مجھ لاہور کے نواحی علاقے سے ایمرجنسی وان فیر پہ ایک مشکوک گاڑی ملنے کی اطلاع مصول ہوئی سیف سیٹی نے متلکہ پولیس کو فوراں سے ڈسپیچ کیا جنہوں نے گاڑی کو اپنی تحویل میں لیا لاؤسن فونڈ ڈپارٹمنٹ نے جب اس گاڑی کے ڈیٹا کو کروس میچ کیا تو معلوم ہوا اس کی تین دن پہلے چوری کی اطلاع موجود تھی سیف سیٹی نے فوراں سے اصل مالکان کو تھانے بجھوایا اصل مالکان نے اپنی گاڑی کی شناخت کی پولیس نے قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد گاڑی کو مالکان کے حوالے کر دیا شہری کسی بھی ہنگامی حالات یا قیمتی اشیاء لا پتہ یا ملنے کی صورت میں فورن ایمیجنسی ون فائیو پر اطلاع تھیں وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف کی نیور اگین موہم کے تحت نارو وال پولیس کی اہم اور بروقت کاروائی خواتین کے ساتھ بدسلو کی اور نازیبہ حرکات کرنے والا گروہ گرفتار تھانہ نیدو کی کے علاقے میں نہر کی پٹڑی پر خواتین کے ساتھ نازیبہ حرکات بلیک میلنگ اور ویڈیو بنانے کی اطلاع موصول ہوئی ڈی پیو نارو وال محمد نوید نے واقع کا نوٹس لیتے ہوئے سپیشل پولیس ٹیم تشکیل دی اور ملزمان کی گرفتاری کا ٹاسک سنپا پولیس ٹیم نے تمام شواہد کے باغو جائزے اور بروقت کاروائی کرتے ہوئے مطادت مرکزی ملزمان کو گرفتار کر لیا محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پہ لاہور کا ائر قوالٹی انڈیکس 131 ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ 140 پنجاب انیورسٹی 154 اور سیف سٹی سٹی سٹھارٹی میں 130 ریکارڈ کیا گیا بلاشوبہ سموگ مختلف امراض کا 22 بن رہی ہے جس سے بچنے کے لیے ہمیں مہرین سہیت کی ان ایڈوائز پر عمل کرنا ہوگا سب ووک پہ جانے والے شہری سموگ سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال شکینی بنائیں دل یا دمے کے مریض بوڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچاؤ کے لیے زیادہ احتیاط کریں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلا کپڑا ضرور استعمال کریں اور کودے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں زافے کی سب سے بڑی وجہ ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں بزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی اور پنجاب پولیس کے سوشل میڈیا پیجز